ہریانہ میں کورونا کے معاملے لگاتا بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ وہاں چالکوں کی لاپروہی بھی ہے روڑویز بسوں میں بھی سامادی دوری کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے سرکار کی گائیڈ لائنز کا جم کر انلنگن ہو رہا ہے ایسے ہی تمام سوالوں کو لے کر ہر خبر کے چینل ہیڈ سندہ سولنکی نے پرمین منتری مولچن شرما سے خاص باتچیت کی ہے دیکھئے ہریانہ پردیش کے کیبینٹ منتری مولچن شرما ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہے سر سواغت ہے آپ کا پہلا سوال یہی جس طرح سے روڑویز کی بات کریں خاص کر کیونکہ کورونا کا ٹائم ہے بہت ساری گائیڈ لائنز دی جا رہے ہیں آپ کی طرف سے لیکن ابھی بھی ایسی استیتی لگ رہی ہے کہ روڑویز میں ان گائیڈ لائنز کے ان کا پالن کرنے میں بڑی دکت ہے بڑی چنوتی ہے کس طرح سے سامنا کر رہے ہیں ان کا جو دو سال سے حالات خراب تھے تیسر سال اور لگ گیا اور کورونا کے حالات جب جب صدرتے ہیں سب سے بڑی مار پڑتی ہے صدرتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں اور جو گائیڈ لائنز کے اندر پردیش کی طرف سے ہیں کورونا میں 50% سواری کو بیٹھانا ہے دو گج کی دوری رکھنی ہے فیس ماس ہے اور بینا فیس ماس کے کوئی بس میں بیٹھے نہیں ایک کے اندر پردیش کی طرف سے گائیڈ لائنز ہے پر میرا یہ کہنا ہے کہ آج کے حالات میں سکول بند ہیں کوٹ اور تحصیلوں میں 50% ہے وہاں کوئی جاتے ہیں شادی فنکشنوں میں لوگ بجارہوں میں لوگ جانے اور بس میں لوگ بیٹھے سے بھی ڈرتے ہیں آج تو میں مان کے جانتا ہوں کہ چالیسی پرسنٹ سیٹے بھرتی ہیں کہ لوگوں میں بھے ہیں بھے کا باتاورن ہے اور لوگ بس میں بیٹھے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں یہ یہ حالات پردیش میں ہے تو ایسی استطیق میں کرونا کے نیم سرکار گمبیر ہے ہی اور ایک اور بات سر ابھی اپنے چار سو سے زیادہ بسز اپنے بیڑے میں شامل کرنے جا رہے تو ان کی سویدہ ہریانہ کے لوگوں کب تک مل جائے گی اور بہت لمحے سمیں سے چار سال سے ڈیمانڈ تھی نئی بسوں کے نور کے پر یونینوں کا آروپ پرتی آروپ رہا تھا کی ہریان روڈ میں بسنیں بڑھی تو پرائیوٹی کرنے جا رہے ہیں اس طرح کا آروپ لگتے ہیں اور بہت لمحے سمیں کے بعد آٹھ سو نوبس بیڑے میں شامل کی گئے جن کی چیسیز آ چکی ہیں کچھ اکتیس مارچ رہے ہیں باقی اکتیس مارچ کے بعد ہم ساری بسیں ملیں گے اور یہ بس اپنے آپ میں مورڈن بس ہوں گی پینک بٹن ہوگا کیمرہ ہوگا اس میں اور اس میں ای ٹکٹنگ کے لیے بھی ایک سروعات اس بسوں میں ہوگی کہ سواری کوئی پریشانی ہے کوئی پینک بٹن ہوگا دوا سکتا ہے جانکاری تھانے کو ایک سو بار ہے نمبر جو پولیس کا ڈیو ڈائل نمبر ہے اس کو جانکاری ملے گیا تو اس طرح کے انہیں کے سویدھاں ہم نے پردیش کی سرکار نے دینے کا کام کرا ہے پر بسیں دوزار بائیس تک ہم پوری سب ہی جنوں کو دینے کا کام کریں گے یہ بڑی اچھی بات ہے ہریانہ پردیش کے لوگوں کے لیے ایک بڑا توفہ ہوگا آٹھ سو سے زیادہ بسیں اور سب ہی مورڈرن بسیں یہ جلدی ہی منتری جی کی یہ کہنا ہے کہ دعویٰ ہے کہ جلدی ہی ہریانہ کی لوگوں کو ملے گی سر ایک اور بات ابھی ہم نے دیکھا آپ کا منتران لے کیونکہ کھنن منتران لے بھی ہے ڈاڑم کو لے کر بہت سارے سوال اس طرح کے سامنے آئے کی لوگوں وہاں جو کام کرتے ہیں ان کی جان سے کھلوار ہوتا ہے اس طرح کی استیتی بھوشے میں نہ بنے کیا کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں آپ کی طرف سے جہاں کھرن ڈاڑن کی بات ہے اور کھدائی اور توڑائی دونوں کام ہیں ایک تو کھدائی کا کام ہے توڑائی کا کام ہے اور جو پہاڑوں پر جو توڑائی ہوتی ہے یہ دونوں رسکی ہیں اور ان کی جو سیفٹی ہے میں نہیں گازی آواز سے ان کی بار بار سمیہ سمیہ پر ان کی چیکنگ کرتے ہیں گازی آواز جو آتھرٹی ہے جو کینڈ کی طرف سے ہے اور جو ڈاڑن کا جو حادثہ ہوا یہ اقسمات حادثہ ہوا جو جانکاری ابھی تو پوری رپورٹ ہے سمیں لگا گا اس میں مکہ منتیجی نے اس کی کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی میں این اے اپنے جو اپنا انس جیڈ ہے اس میں بھی انجی ٹی نے جو ٹیم بنائی اس میں بھی ادھیکاری لیے ہیں اور سٹیٹ کے بھی ادھیکاری اس میں ہے اس کی رپورٹ آنے کے بعد پتہ لگے کیا کیا کارن سے حادثہ ہوا اور دکھت ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہوا پانچ لوگوں کی جانگی اور تین لوگ غائل ہوئے اس میں اور پہاڑ بھی بہت اوپر کا حصہ ٹوٹ کے نیچے گرہ یہ بھی مان سکتے ہیں کہ کچھا پہاڑا جاتا ہے کہ مٹی دلک جاتی ہے کہیں اسے اور اس صبح کے سمیں حادث ہو یاکہ بلاسٹنگ تو شام کو ہوتی ہے پر یہ صبح کے سمیں تس گیارے قریب حادثہ ہوا اور یہ کیا ہے کہ سب سمیں وقت کا پتہ نہیں لگتا پھر کرتی کا ہے ہم جا رہے ہیں منالی راستے سریڈنگ ہو جاتی ہے بارس کے سمیں ہو جاتی ہے پر ٹھیک ہے کہ آدمی حراد میں اپنی سیفٹی بڑھتا ہے بڑا حادثہ ہوا اور سب سے زیادہ ہم نے جتنی مائننگ اس طرح کے سب تہم جھان رکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا پردیش محادثہ نہ ہو اور جو روڈ سیفٹی کے جو نیم جو اپنے سوری جو پہاڑ جو سیفٹی کے جو نیم ہے اس میں سب کام بی جے پی کو ورشت نیتا ہے آپ اور جس طرح سے پانچ راجعوں میں چناؤ ہیں یو پی میں تو ایسی استطیق ہے کہ آپ کی پارٹی کو لوگ منتری بھی ویدائق بھی چھوڑے جا رہے ہیں بھگدر مچ رہی ہے تو کیا استطیق رہنے والی کیا سوچ رہے ہیں پانچ پردیش سر میں ہونے جا رہے ہیں یہ اب اگر انہیں ہمیشہ رہا ہے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا کس کی ٹکٹ کٹنا کسی کو اپنے پہ بھروسائی نہیں ہے نہیں انہیں بھیجے پی بھروسہ نہیں اس میں چھوڑے ہیں Sophie son uh ان پہ اپنی ٹکٹ کا بھروسہ نہیں ہے کہ اومر کہتہ میں ٹکٹ نہیں کٹ جاہاں لگوں میں ب hackers جاتی کام سمیة پر کہ گرنی ویدھان صدا میں جاتے نہیں ہیں بد données اور میرے ساتھی ایسے ہیں جن ساتھیوں کو اب یاد آتی ہے چھنا آپ کی اور بھارتی جنتہ پارٹی اتھا پردیس سے پوراں بہومت کا اپنے یوگی جی کے نیتے تم پوراں سرکار بنائے گی کیا وجہ مانتے آپ کیوں بھی یہ تبارہ جہاں جنگل راج تھا جہاں اتنا بڑا جنگل راج جہاں آپ مادمی شام کے پانچ میں تو اتھا پردیس لگا ہوا ہے میں تو یہ بناک کنارہ ہے ہمارے تو روٹی بیٹی کا سمبند نے اتھا پردیس سے اور اتھا پر کوئی گھر نہیں ہے جس کا اتھا پردیس سے سمبند نہیں ہے ہمارا چھتیس برادری کا تو میرا یہ کہنا ہے کہ اتھا پردیس کا جنگل راج ہم نے دیکھا ہے شام کو پانچ بی جی کے بعد نہیں جاتے کاروبیاری روک نہیں سکتے نوڑا میں جو نوڑا کے ہندر جو دھوگک چھتر تھا یوگی جی کے آنے کے بعد جتنا سپایا ہوا ہے مادہ چوتھ مانگا کرتے تھے دھوگ پتیوں سے چوتھ مانگا تھے عام آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتا بلڈنگ کا سامان نہیں بیک سکتا تھا کوئی مکان دکان کھانے جمینوں پہ کب جو گا تھا یہ سب یوگی جی کے نیترتم میں اتھا پردیس میں اور دیش کے پردھارمتے آدھر نیندر بودی جی کے نیترتم میں جس طرح کا واتورن جو تیار ہوا ہے اتھا پردیس میں اور جو لوگوں کے جو لوگوں کی اچھا سکتی پوری نہیں ہوئی جو اچھا کے راز سے ایک کوئی اپار ایک کمپنی بنانے چاہتے ہیں کوئی اپار کرنا کمپنی بنا کے لوٹ نہ پڑے وہ لوٹ پوری نہیں ہو پائے گی عام آدمی کا جو میں مانتا ہوں عام آدمی کہیں جائیے ہائی ویز دیکھئے آپ دھارمک سطل دیکھئے بھائی چارے کی صدباب نہ دیکھئے کہیں جائیے کوئی دنگا نہیں ہوتا پردیس میں اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی نہیں میں کہتا ہوں بی جے پی کی اتھا پردیس میں سرکار میں یہ نہیں کہتا میں بی جے پی کا ودای کو منتری ہوں میں کہ اتھا پردیس کا عام آدمی چھتیس برادی آدمہ پہ ہاتھ رکھتا ہے جب کہتا ہے میں بی جے پی کو موٹ دوں گا اور جس طرح کا واطنہ اتھا پردیس میں تھا جس طرح کا پور کی سرکاروں نے لوگوں کو سرکار دیئے اس حالات کو دیکھ کے ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو موٹ دیں گے منتری جی کا بڑا دعویٰ ہے کہ یو پی میں پھر بھی جے پی ریپیٹ کرے گی کیونکہ کام ہوئے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے کرونا کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے لیے کہ منتری جی نے سندیش بھی دیا ہے اور خاص کر روڈویز بس کو سرکشت پوری طرح سے کرنے کی تیاری ہو چکی ہے کیمروین جگدیش کے ساتھ سندر سولنگ کی ہر خبر کے لیے فائدہ